سلام جی ہاں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی یمی یمی دو قسم کی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں اور بہت ہی بہترین بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اور آپ بچوں کو ایزی ان کے لنچ بوکس میں ڈال کے دے سکتے ہیں وہ یہ ہیلڈی بھی ہیں ان کی نیوٹریشن کے لئے آسے بھی بڑے اچھے ہیں اور وہ ایک پورا میل جو ہے بچوں کو پروائیڈ ہونا چاہیے وہ ان کو اس کے ذریعے سے ملے گا انشاءاللہ چلیں جی دیکھ تو آپ رہے ہی ہیں بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے شکل آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین ایک میں نے برگر کا ایڈیا دیا ہے اور ایک میں نے کباب کا اچھا جی چلیں اب ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں میں فٹا فٹا آپ سے جو ریسپی کا طریقہ ہے وہ شیئر کر لیتی اگر آپ کو میرے یہ فر پسند آئے تو آپ نے مجھے لائک کرنا ہے آپ نے مجھے سبکرائب کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا اگر آپ اچھا لگے تو تو اس طرح کے اور بھی بہت سے آئیڈیا میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی جس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مجھے ہوشی ہوگی اچھا یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے وہ جو بھی آپ کے پاس ہڈیو مالا چکن ہو آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے پریشر لگا لیا ہے دسمنٹ کا یخنی میں نکالی یخنی آپ کی سبزیوں میں کام آ جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ آلو لیے ہیں ان کا منچل کا اتار لیا تھا اور آلووں کو بھی میں نے دسمنٹ کا پریشر لگا لیا ہے یہاں پہ ہمارے آلو بھی ڈان ہو چکی ہیں ہمارا چکن بھی ڈان ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے آلو کو ایک بول کے اندر ڈال لیا ہے اب یہاں پہ میں چکن جو جھخنی میں سے چکن کو نکال لوں گی اور میں اس کی اچھی طرح ہڈیوں سے جو بوٹی اس کو علیہ کر لیے اس کے بعد میں نے کالی میچ ڈالی ہے پھر میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی پھر اس کے بعد میں ہرمچ ڈال لوں گی بس اتنے اور میں ان کو اچھے طریقے سے کر لوں گی میکس میکس آپ نے ان کو اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے پیسٹ کو اچھے طریقے سے ملا لینا ہے گرم گرم تھا یار میں ایسے ہی شروع ہو جاتی ہوں پس آپ یہ حرکت بھی کنا کیجئے گا تو پھر میں میں نے چمچ لیا بہت ہی زیادہ گرم تھا ہاں تو میرا چل گیا ویسے اس طرح ہی حرکتیں میں ایسے میں گھر میں کرتی رہتی نہیں پلیز آپ مت کیجئے کب جلدی بڑی ہوتی ہے فٹ افٹ میں اپنا کام ختم کر لوں اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے طریقے سے میکس کر رہی ہوں ملا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اچھے طریقے سے ملا لینا ہے کوئی ایکسٹر انکریلینس نہیں ہے کوئی سیمپل کالیمیر چہنامہ کا حرم اچھا یہاں پہ مارا پیس دن ہو جا چکا ہے یہاں پہ تب میں میں دیسے گی ڈالی ہے یا میں دو انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے آپ نیک کوئی سا بھی آپ اور یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی ہے میرا مقصد بس آپ کو ہیلڈی کوکنی سکھانا اور بیسے بھی جہاں پہ بچوں کا آ جاتا ہے وہاں پہ تو ماں با بڑے کانشیس رہتے ہیں ویسے پری فیملی کے لئے انسان کو کانشیس رہنا چاہیے پہ بچوں کی ہے تو پھر آپ کو بہتا ہے بہت زیادہ فکر ہوتی ہے یہاں پہ جو ہمارے کباب ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں میں نے بنا لیا ہے اب میں ان کو فرائی کروں گی یہ دیکھیں میں نے انڈرگو لگا لیا ہے اور میں اب طب پہ اپنے سارے کباب رکھ دوں گی بہت ہی بہترین یہ کباب ہے یہ بچوں کا لنچ بک تو بہترین ایڈیا ہے بچوں کو بڑا پسند رہا اور یہ آپ کسی وقت مہمان آجائے یا جائے آپ چار پانچ مزی کی چائے پی تھے تب بھی آپ انکو ریڈی کر سکیں بہترین یار بنتے ہیں بہت ہی مزے کہ کہ چٹنین گرین چٹنین لالے کیچپ لے لیں جیسے یار آپ کے مرضے آپ اینکو یوز کر سکتے ہیں ہمارے کباب جو ہاں ڈن ہو چکے ہیں بہت ہی بہترین کباب جو ہاں ہمارے ڈن ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بائے بھی شیئر کروں گی اب بچوں کو لنچ میں دو کباب رکھ دیں ساتھ آگے میں آپ کے ساتھ اسی پیسٹ سے ایک برگر شیئر کروں گی گھر میں مائنیز تو ہوتا ہی ہے کیچپ بھی ہمیشہ ہوتا ہی ہے آپ بن منگویں اچھے سے بزار سے اور یہ جو آپ نے پیسٹ تیار کیا وہ جتنا بن ہوتا ہے اتنا آپ ایک کباب ریڈی کرنے جو آپ نے برگر میں لگانی ہے اچھے یہاں پہ یہ میں آپ کو آپ کے ساتھ بیٹ شیئر کر رہی ہے یہ بہترین یہ بچوں جو سکول گوئنگ بچوں ان کے لئے تو بہترین ہے ہی آئیڈیا لنچ باکس کا جو آپ کا چھوٹا بچہ ہے بی بیر تین سال کا چار سال کا اس کے لئے بھی بہترین ہے اس میں چکن ہے نیوٹریشنل ویلیو سے بھی ہر چیز ہے اس کے اندر یہ دکھیں یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا کباب جو ریڈی کر لیا ہے اب جو انڈا تھا میں اس کو کھلا لوں گی بچوں کو کیا چاہیے جاتے ہیں یہ مین جو ہوتا ہے انڈا بچوں کو چاہیے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مائنیز ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بہترین ہیں بچوں کے لنچ میں ایک پورا میل بچوں کو چکن بھی دے رہے ہیں پوٹیٹو آ جاتے ہیں پھر ساتھ کیسے کہتے ہیں انڈا آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ساتھ کوئی فروٹس رکھ سکتے ہیں دو کباب رکھ دیئے برگر رکھ دیا ساتھ کوئی فروٹس ہو سکتے ہیں اور بھی آپ اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمارا جو کباب ریڈی ہو گیا تھا پھر میں نے جو انڈا بنایا تھا پھر میں وہ رکھ لیا ہے مائنیز لگا دی یہ دیکھیں ہمارا برگر بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں بچے خوش کے خوش کے بہی آئی تو میں لانچ میں برگر ملا ہے اور بہترین برگر کوئی مرچ مسالہ نہیں بلکل بچے مزے سے کھائیں گے اور ان کا پیٹ بھی فل ہوگا آپ بھی گھمیں آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی میں آپ نے بچوں کو اس کا فیورٹ مند پسند کھانا دیا ہے بہی آئی تو وہ کھا کی آئے گا ہمارا فینش کر کے آئے گا پورا لانچ کو اتنے تو بچے اپنا لانچ چھوڑ دیتے ہیں ہماؤں کو فکر لگی رہتی ہیں اچھا یہ دیکھیں ہمارے برگر کی افشیکل دیکھیں بہت ہی بہترین اور مزے کا یہ جو برگر ہے ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ہمارے گھر میں تو لانچ میں تو بچوں کو جو بچے لے کے جانے جانے ہیں یہ بہت بڑے بہت زیادہ کھاتے ہیں شوک سے پوری فیملی میں یہ چیز اب جب بن جاتے ہیں سب بہت مزے سے کھاتے ہیں بہت ہی مزے کا بہترین برگر اچھا چھے لافیز موسیقی